اسلام علیکم میرے نام ڈکٹر عمر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پیرنٹس ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمارا تین سال کا بچہ ہے اور وہ آر ٹائم انگوٹھا چوستا رہتا ہے اور یہ عادت شروع سے ہے اس کی اور ہم بڑے پرشان ہیں کہ یہ کیوں کرتا ہے بڑا ہم نے کوشش کر لیا ہے بڑا ڈانڈ پٹ کر لیا ہے ہماری بڑی بڑیوں نے ہمیں کئی چیزیں بتائی ہیں کہ یہ یہ ٹوٹکے کرو یہ اس کے انگوٹھے پر یہ لگاؤ کوئی ایسی کڑوی چیز لگاؤ یہ ساری چیزیں ہم ڈانڈ پٹ بھی کر چکے ہیں لیکن یہ اس کی عادت چھوٹ نہیں رہی اور آیا اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری براہ مربانی رہنمائی کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس عادت کو چھڑانے کے لیے تو تھام سکنگ تین سال کے بچے کے اندر آپ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے یہ جو ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں یہ بچے کے لیے مفید نہیں ہیں بلکہ ایون اس سے آپ کا بچے کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا شاید اس سے خرابی مزید پیدا ہو تو تھام سکنگ ایک نارمل چیز ہے بچہ سیلف سودنگ کے لیے کرتا ہے اپنے آپ کو پور سکون یا وہ ریلیکس فیل کرتا ہے انگوٹھا چوس کے اور تین سال کے بچے میں یہ عادت نارمل ہم تصور کرتے ہیں چار سال تک بھی ہم اس کو نارمل تصور کرتے ہیں سیلف سودنگ کے علاوہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا اس کے اور کیا وجہ ہاتے ہیں عمومی طور پر ہمیں فیملی جو ہسٹری ہے وہ پروپ کرنی چاہیے دیکھنا چاہیے کہ بچے کو کھر میں کتنی توجہ مل رہی ہے بچہ کیا نگلپ تو نہیں ہو رہا والدین اس پر بے جا سختی تو نہیں کر رہے کئی دفعہ بچہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی نوزاہدہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو ساری فیملی کی توجہ نوزاہدہ بچے کی طرف چلی گئی ہے یہ جو بچہ دو تین سال کا آپ کا ہے اٹینشن سیکنگ بھی ہے بیئر ایک اس کرنے کے لیے اٹینشن سیکنگ کے لیے وہ بچہ گھٹھا چوسنا شروع کر دیتا ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم نے پروپ کرنا ہے یعنی کہ ان کی طرح تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے اس لیے کے تو یہ مسئلہ فیملیز کے اندر رن نہیں کرتا کہ آپ کے فیملی میں کوئی بچہ کوئی بھی نہیں کہا رنگوٹا چوس رہا اور آپ کا بچہ چوس رہا ہے تو اس میں پشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ تین سال چار سال تک یہ نارمل چیز ہے تو کہایا اس میں چوس نہیں دے سکتے ہیں اب دو تین سال کا بچہ کو چوس نہیں دینا تو میرا آپ کے لیے جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں دینی چاہیے چوسنے کے زیادہ نقصانات ہیں وہ بچے کے بار بار ناکہ انگلے کی انفیکشنز ہونے کا خطرہ ہے وہ بچے کی دانتوں کی صحت کے مطلق بھی چوسنی اس عمر کے اندر مفید نہیں ہے بچے کے دانت خراب ہونے کا خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے تو کیسے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں میرا یہ آپ کو مشقع ہے کہ چار سال تک آپ نے انٹروین نہیں کرنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بچے کے انگلیوں پر کڑوی چیزیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے بچے کوئی ہاتھ باندھنے کی بچے کو مارنے کی بچے پر کوئی رسٹرکشن لگانے کی ضرورت نہیں چیار سال کے بعد تک اگر یہ مسئلہ بچے کا پرسسٹ کر رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم بچے کے ساتھ بیٹھ کے اس عمر پر ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ریزنگ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے ایمبیرسنگ چیز ہے اس سے مسائل بھی ہو سکتے ہیں آپ کو تو بچے کے ساتھ آپ ڈسکس کر کے چلیں گھر کے اندر آپ کچھ ایکٹیوٹیز ایسی رین کر سکتے ہیں کہ بچے کا اپنے گھوٹے سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ اس کو کوئی ڈرائنگ یا پینٹنگ کرنے کے لیے دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر آگے فردر نہیں بہتری یہ چیزوں کے اندر تو آپ بچے کو انسینٹیوز یعنی کہ بچے کو کچھ کیفٹ یا یعنی کہ ریوارڈ دے سکتے ہیں اگر وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بہتر چیزیں بہتر کر رہا ہے تھوڑا ٹائم کے لیے انگوٹھا چوس رہا ہے اس کے لیے آپ کو ایک ریکارڈ ڈیلی پیسس پہ ریکارڈ رکھنا ضروری ہے کہ آیا بچے نے اتنی دیر انگوٹھا چوس تر آئے ہے کچھ بہتری آ رہی ہے مسئلہ بڑھ رہا ہے یا سٹیٹک ہے یا بہتری آ رہی ہے اگر بہتری آ رہی ہے آپ بچے کو ریوارڈ دیں بچے کو کوئی نام دیں بچے کو شابش دیں کوئی گفٹ لے کے دیں اور اس سے مزید بہتری آنے کا چانس پھر بڑھ جاتا ہے اور پھر سینسٹری سٹیمولیشن ہے کہ اس کے اندر بچے کے انگوٹھے نیلز کے اوپر نیلز کے اوپر آپ نوکش سٹیمولیش یعنی کہ جس کوئی نیل پالش ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں دن میں دو سے تین دفعہ لیکن اس کے لئے بھی لگاتے ہوئے آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ بیٹا یہ ہم آپ کے اس مسئلے کے لئے لگا رہے ہیں تاکہ آپ کا اس مسئلے سے چھٹکا راہ سے لو سکے تو بچے کو یہ سمجھانا ہے پھر لگانی ہے اور دن میں دو سے تین دفعہ لگانی ہے کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ایسا کرنے سے دو ہفتے میں آپ کو ریزلٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو باقی جو چیزیں ضروری ہیں آپ کو بتانے والی کہ اس کی جو پچیدگیاں ہو سکتی ہیں بچے کی داتوں کی گروت جبڑے کی گروت پر اثر آ سکتا ہے دودھ کے دان جب نکل آتے ہیں اور بچہ تھمسہ کر رہتا ہے تو اس وقت خطرہ پانچ سال کے بعد یہ کافی زیادہ ہوتا ہے کہ بچے کی جبڑے کی گروت کے اندر یا بچے کی چیرے کی شکل آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سمیٹری ہے صحیح طرح نہیں آپ کو لگ رہی تو اس صورت میں آپ نے فورا انٹروین کرنا ہے اور فورا جو بچوں کے ڈینٹل داتوں کے ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ آپ مشوہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح کچھ آرثوپیڈکس کی ڈیوائسز ہیں جو بچے کے ہوتھے پر فکس کر دی جاتی ہیں جس کو تھام گارڈ کہتے ہیں اور مو کے اندر لگانے والی کئی چیزیں ہیں جو کہ آپ ڈینٹل سرجن سے مل کے اور آرثوپیڈکس سے مل کے آپ بچے کے لیے پلان ترتیب دے سکتے ہیں لیکن یہ بہت ریئر ہے عمومی طور پر باقی جو پہلے منوورز میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے والی چیزیں وہ کرنے سے ہی کئی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں بہت کام شاز و نادر بچے ہوتے ہیں جن کو اس سطح پر آنا پڑتا ہے کہ جو ڈینٹل سرجن کے پاس امیرافر کرنا پڑے اور خاصی ہم کی جو تھام گارڈز ہیں یا اس طرح کی ڈیوائسز لگانی پڑے تو تھام سکن کے حوالے سے ہمارا جو میرا آپ کے لیے جو میسج ہے کہ چار چیزیں آپ نے نہیں کرنی چار سال سے پہلے آپ نے انٹروین نہیں کرنا مطلب کہ آپ نے کچھ نہیں کرنے کی ضرورت پرشان ہونے کی نہیں ضرورت ایون چار سال کے بعد دوسری چیز ہے کہ آپ نے فورس نہیں کرنا بچے کو بچے کو باندھنا نہیں ہے اس کے ہاتھ نہیں باندھنا اس کو مارنا نہیں ہے ایوریجن ٹیکنیک آپ نے بچے کا ہاتھ کسی ایسی چیز میں نہیں ڈالنا جو کیمیکل ہو یا جس کا بچے کو یعنی کہ پوائزننگ ہونے کا خطرہ ہو یا زہر بننے کا خطرہ ہو کئی دفعہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ بچے کا ہاتھ اس میں اگر آپ نے ڈال دیا ہے کہ اس مقصد کے لیے کہ بچے موں میں نہ ڈالے تو وہ آپ نے نہیں کرنا اور سب سے ضروری ہے کہ اگر بچے کے جبڑے کو آپ کو لگ رہا ہے اس کی فیشل سمیٹری آپ کو خراب لگنی شروع ہوئے تو اس میں آپ نے ڈلے نہیں کرنا آپ نے پھر فورا ڈینٹل جو ہیں یا آرثوپیڈکس یا اس چیز پہ آپ فورا آپ نے پھر جمپ کرنا ہے اور علاج فوری طور پہ پھر کروانا شروع کرنا ہے تو یہ چار ڈو نوٹس ہیں امید ہے آپ کو یہ ٹوپک ہمارا پسند آیا ہوگا اگلے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں